آغاز میں آپ کو بتائیں سمندری توفان بپر جوئے کراچی میں شدید بارشیں لائے گا جمعیرات کو کسی بھی وقت شروع ہونے والی بارش ہفتے تک جاری رہے گی بارش کا ابتدائی دو گھنٹے خطرناک ہوں گے دو گھنٹے میں ساٹھ سے ستر میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے بیکمہ موسمیات کے سائٹلون ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ بپر جوئے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے بھارتی گجرات کچھ اور کےٹی بندر کے درمیان ساحل سے ٹکرا سکتا ہے توفان میں ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایاں چل رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سائٹلون ایکسپرٹ یہ بتا رہے ہیں کہ بپر جوئے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے بھارتی گجرات کچھ اور کےٹی بندر کے درمیان ساحل سے ٹکرا سکتا ہے توفان میں ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایاں چل رہی ہیں بیپر جو اس وقت کراچی تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے اس کے اثرات اس وقت نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کراچی کے اندر بھی گرد آلو دھوائیں چل رہی ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں محکم مسلمیات وارننگ سنٹر کے زبیرمہ صدیقی اس وقت یہ کراچی کے جنوب میں تقریباً اس وقت رات نو بجے 360 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یہ کٹیگری 3 میں اس وقت موجود ہے ویری سیور سائیکلونک سٹرم اس کے اندر جو ہواوں کی رفتاریں وہ تقریباً 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جمعرات کی دوپیر یا جمعرات کی شام گجرات کے ساحل سے ٹکرائے گا جو ملہقہ سندھ کے عزلہ ہیں تھرپارکر، بدین، سجاول، تھٹا وغیرہ وہاں پر اس کے شدید بارشیں اور تیز توفانی ہوایں چل سکتی ہیں کراچی میں جمعرات کے دن کسی بھی وقت بارشیں شروع ہو سکتی ہیں کراچی میں تو تیز ہوایں اور آندھی کا امکان ہے وہ تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ان کے رفتار ہو سکتی ہیں جمعرات کو جب یہ بارش شروع ہوگی تو پہلے ایک یا دو گھنٹے کافی موصلہ دھار ہوگی ایک یا دو گھنٹے میں پچاس سے ساٹھ میلی میٹر بارش متوقع ہے شروع سے آج تک اس کا رخش شمال کی جانب رہا ہے لیکن کل سے ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ شمال مشرق یعنی انڈین گزرات کی جانب ٹرن لے گا کراچی میں جمعرات کے دن تیز اور موشہ دار بارشیں متوقع کی جاری ہیں اور وقفے وقفے سے جمعرات جمعہ اور ہفتے تک وقفے وقفے سے بارش کا یہ سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے اور سمندری توفان کے خرشے کے پیش نظر سی وی او اور دو دریا جانے والے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں علاقے میں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافیہ جائے مزید بتائیں گے فیض اللہ خان ہم موجود ہیں عبدالستار ایدھی ایوینیو جو کہ سی ویو روڈ کے نام سے معروف ہے توفان کے خرشے کے پیش نظر پولیس اہلکار یہاں پر تائینات ہیں دو دریا کو جانے والے رستے بھی بند ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہے مختلف شہری جو ہیں یہاں پر اس سمندر کا توفان کا نظارہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن انتظامیہ یہاں پر ہائی الیٹ ہے جو بھی گاڑی میں فیملی یہاں پہنچتی ہے یا کوئی منچلے یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں یہاں سے جانے کا کہہ دیا جاتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ان کی بات نہیں مانے گا قانون کے خلاف فرضی کرے گا تو اسے حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے اور اس پر جرمانہ بھی آئیت کیا جا سکتا ہے جو یہاں رہنے والے شہری ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ اور مستقل پتہ اگر ان کا شناختی کارڈ پر یہاں کا درج ہے تو ان کو عام دورفت کی سہولت میسر ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شہری دوسرے کسی علاقے کا یہاں آنا چاہتا ہے تو اس کو یہاں انتظامیہ آنے کی اجازت نہیں دے رہی سی ویو کے بعد روک کر لیتے ہیں تھٹا کی شہر کیٹی بندر کا جو توفان کی براہ راست زد میں آ سکتا ہے کیٹی بندر سے تیرہ ہزار افراد کو نکال لیا گیا ہے مزید اتارے ہمارے نمائند اجاز باریو اس وقت جو سمندر ہے کہ اس میں تگیانی ہے لہریں بھی آستاستا بولند ہونا شروع ہو گئی ہے جو قریبی دیاحت عوضل انتظامیہ نے حالی کروا دی ہیں ٹھپٹی کمشنر تھٹا نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس وقت تک انہوں نے تیرہ ہزار کے قریب جو افراد ہیں وہاں سے مختلف مقامات پر منتقل کے آئے بگان اور گاڑوں میں کیمپس قائم کی گئے ہیں وہاں پر فیملیز کو رکھا گیا ہے